سلام علیکم پیاری ورز آج ہم آپ لوگ کو لے کر آئے ہیں ایک بہترین سولر انورٹر جو فرونس کپنی کا ہے یہ ایک زاویر موڈل کا انورٹر ہے شاید آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے یہ انورٹر لگایا ہو اگر آپ لوگ کا نارمل لوڈ ہو یعنی فریج واشن مشین استری وارٹر پمپ یا ون ٹن ائر کنڈیشن ہو ڈی سی تو آپ لوگ اس انورٹر پر بہت خوبی چلا سکتے ہو یہ اس کی انپوٹ سائیڈے ہیں اگر آپ لوگ اس کو وارپڈا دینا چاہتے ہیں یا اوٹ پوٹ لینا چاہتے ہیں یہ بیٹری سائٹ ہے یہ پی وی انپوٹ یعنی سولر کی انپوٹ ہے یہ فردر اس کی ڈسپلے ہے اگر آپ لوگ انہیں پروگرامم وغیرہ کرنا ہو یا اس کی بیٹری وغیرہ کی فنکشنگ دیکھنا ہو تو یہ اس کی ڈسپلے ہے اس کی کنٹرولر کی بات کی جائے تو اس میں تین ازار امپیٹی کنٹرولر لگا ہے یعنی آپ لوگ اس کو تین ازار وارٹ تک سوزر پینلز دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ کا لوڈ تین ازار وارٹ کے اندر ہو تو آپ لوگ کے لیے یہ انورٹر بلکل بیسٹ ہے اس طرح اس کی وی ڈی سی کی بات کی جائے تو یہ ہائیولٹ ہے یعنی چار سو پچاس وی ڈی سی ہے اس کی لیکن یہ ویڈاوٹ بیٹری ورکنگ نہیں کر رہا یہ انورٹر ہائیبرڈ ہے لیکن ویڈاوٹ بیٹری یہ ورک نہیں کر رہا یہ اس کی ورنٹی سیل ہے یہ اس طرح اس کی آن اپ سوچ ہے فلٹر لگے ہیں اس میں مطلب ڈسٹ وغیرہ اس کے اندر اگر جاتے ہیں تو اس فلٹر کی وجہ سے وہ محفوظ ہوتا ہے آپ لوگ کا انورٹر اس طرح نار ملوٹ کے لیے آپ لوگ یہ انورٹر آپ لوگ کے لیے بہت بہترین ہے اس طرح اس انورٹر کی پرائس کی بات کی جائے تو آپ کو یہ انورٹر آج کل یہ تو ہر ایریا کے مطابق ہوتا ہے لیکن آج کل آپ لوگ کو یہ پچیسی ہزار سے لے کر نبی ہزار تک آپ لوگ کو مل جائے گی اس طرح اس کی یہ ڈیٹا شیٹ ہے مطلب آپ لوگوں نے اس کے اندر وغیرہ پروگرامنگ وغیرہ کرنا ہو یا اس کی فارف وغیرہ دیکھنا ہو تو آپ لوگ کے لیے یہ بک ہے اس طرح یہ اس کی ورنٹی کارڈ ہے اس کی ورنٹی کی بات کی جائے تو یہ سیون ایر ورنٹی کے ساتھ آپ لوگ کو مل جائے گا ون ایر اس کی پارٹس ورنٹی ہوتی ہے اور سکس ایر اس کی سروس ورنٹی ہوتی ہے تو یہ ایک بہترین انورٹر ہے اگر آپ لوگ کا نارمل لوٹ ہو تو آپ لوگ یہ انورٹر لے سکتے ہیں مطلب آپ کے پاس اگر کم بجٹ ہو اور اپنے لیے سودر سسٹم انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگ کے لیے بلکل بیسٹ ہیں تو یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لے گی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں